السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رات کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح ڈی چوک میں پولیس کی بھاری نفری پہنچی وہاں کس طرح سے کنٹینرز پر کنٹینر لگایا جا رہے ہیں اور رینجرز اور ایف سی کے سپرد اس وقت شہر اقتدار کو کر دیا گیا ہے اب تازہ ترین صورتحال کیا ہے پولیس کی جانب سے اب یہ کہا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے کہ ہم پچاس سے زائد مقامات پر راولپنڈی اور اسلامباد کو سیل کرنے جا رہے ہیں اسلامباد میں کسی پروٹیسٹر کو آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کسی پرندے کو بھی پر مارنے نہیں دیا جائے گا ساتھی ساتھ کے پی کے حکومت کی ترجمان کی جانب سے بھی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ دیکھیں ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ کریک ڈاؤن جا رہی ہے رات کو یہ آپ کو میں نے خبر دی تھی کہ کارکن کی ہلاکت ہو چکی ہے ناروال کے اندر جب چھاپا مارا گیا تو کارکن نے بھاگنے کی کوشش کی اور گھر کی چھت سے گر کر وہ جانب حق ہو گیا دوسری طرف رات کے بارہ بجے یہ خبر آ گئی کہ راولپنڈی پولیس نے اڈیالہ جیل کے اندر ہی امران خان کی گرفتاری ڈال دی ہے یعنی تھانہ نیو ٹاؤن میں جلاو گھراو دہشت گردی اور دنیا جہان کی دفعات لگا کہ امران خان کو پھر گرفتار کر لیا گیا اور کہا گیا کہ آج اڈیالہ جیل کی اندر ہی عدالت لگائی جائے گی اور امران خان کا جسمانی ریمانڈ حاصل کیا جائے گا تو یہ ساری چیزیں ایک ہی وقت میں چل رہی ہیں پھر ابھی ایک تازہ ترین خبر آ چکی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اتجاج کو روکنے اور غیر قانونی قرار دینے کے لیے جناس سپر مارکیٹ کے تاجروں کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع یعنی ایف سیون جو اسلام آباد کی پوش مارکیٹ ہے وہاں کے تاجروں کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا رہا ہے کہ ہمارا بزنس متاثر ہو رہا ہے امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی لہٰذا اس اتجاج کو غیر قانونی ڈیکلیئر کیا جائے تو یہ ساری چیزیں ایک طرف ہو رہی ہیں دوسری طرف مذاکرات ہیں علیہ امین گنڈا پور کل بھی پہنچے بیرسر گوھر کل پہنچے پھر ان کے ساتھ ساتھ آج انصار باسی کی جانب سے خبر دی گئی وہ کہتے ہیں کہ ان دو ملاقاتوں کے بعد دو ملاقاتیں مزید ہوئی ہیں اور یہ ملاقاتیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کے ساتھ ہوئی ہیں اور وہ نمائندے کوئی عام نہیں تھے ہائی لیبل کا رابطہ تھا ہائی لیبل کے نمائندے آلہ سطح کی قیادت دونوں طرف کی تھی یعنی ایک طرف سے اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ دوسری طرف سے حکومت کا نمائندہ اور پھر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ایک میٹنگ کے اندر غالباً دو لوگوں نے شرکت کی ہے اور دوسری میٹنگ میں تین آہ نمائندوں کی جانب سے شرکت کی گئی اور کچھ لوگ اتراز بھی کر رہے ہیں کہ انصار باسی کی خبر جھوٹی ہے تو انصار باسی نے کہا کہ اگر میری خبر جھوٹی ہے یا میں ہوا کے اندر باتیں کہا رہا ہوں تو پھر کیسے اڈیالا جیل کے کانفرنس روم میں دو گھنٹے کی گھنڈا پور خان اور بریسٹر گوھر کی ملاقات ہو گئی اور پھر دوسرے دن کیسے اتنی لمبی ملاقات ہو گئی لہٰذا انہوں نے کہا کہ کچھ تو چل رہا ہے اب ناظرین اکرام یہ جو کچھ ہو رہا ہے یعنی رات کو اسلامباد رینجز کی کے حوالے کیا گیا اسلامباد کو ایف سی کے حوالے کیا گیا اور انہیں بشمار دیگر اختیارات دیئے گئے کنٹینرز ہی کنٹینرز لگ چکے ہیں پورا اسلامباد سیل کیا جا رہا ہے گرفتاریوں اور کریک ڈاؤن کے حوالے سے مسلسل آپ کے سامنے خبریں آ رہی ہیں پھر ایک اور خبر کے گھنڈا پور کے خلاف تھانا آئی نائن کے اندر ایک کیس اسلامباد میں درج ہے اور یہ جلاو گھراو اور دہشت گردی کا کیس ہے اس میں وہ پیش نہیں ہو رہے تو اب علیہ من گھنڈا پور کے خلاف کوئی اشتہاری اور ایف سکانڈر قرار دینے کی کاروائی بھی ہیں صداد دہشت گردی کی عدالت کی جانب سے شروع کر دی گئی ہے کہ گھنڈا پور وزیراعلا کے پی اشتہاری ہو چکی ہیں مفرور ہو چکی ہیں لہٰذا ان کو اشتہاری ڈیکلیئر کیا جائے دوسری جانب اڈیالا جیل میں توشا خانہ ٹو کی سماعت جاری ہے بشرا بی بی آج پیش نہیں ہوتی تو ان کی درخواست درخواست زمانت جو ان کی ہے وہ منسوخ کر دی جائے گی اور پلان یہ ہے کہ بشرا بی بی پشاور سے نکلیں اتجاج سے پہلے پہلے نکلیں بشرا بی بی کو گرفتار کر لیا جائے اور جب بشرا بی بی گرفتار ہوں گی تو پھر حکومت کے پاس بڑی بارگیننگ پاور ہوگی طاقت ہوگی کہ اتجاج ختم کرو خان کی بی بی چھڑا لو خان کی بی بی چاہیے تو پہلے اتجاجی کال واپس لو پی ٹی آئی ایک کمزور جگہ پر ہوگی اس لئے پی ٹی آئی نہیں چاہتی بشرا بی بی نہیں چاہتی کہ وہ اتجاج سے پہلے کسی بھی عدالت میں پیش ہوں لیکن آج کہا ہوا ہے کہ انہوں نے پیش ہونا ہے ورنہ زمانت منسوخ ہو جائے گی لہٰذا اگر تو مذاکرات چل رہے ہیں جو کہ چل رہے ہیں خبریں آ رہی ہیں نصر جعوید نے بھی اس کی تصدیق کیا کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور وہ وہ شخصیات انوالو ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریبی ہیں اور حکومت کے بھی بڑی شخصیات جو بڑے منظور نظر لوگ ہیں اگر یہ سب کچھ ناظرین اکرام ہو رہا ہے ساتھ ساتھ یہ پکڑ دکڑ کیسی ہے کنٹینر کیسے ہیں کریک ڈاؤن کیسا ہے پولیس کے بیانات کیسے ہیں کسی ملک میں کبھی کسی پولیس نے بھی ریلی نکالی ہے جو اسلام آباد میں کل پولیس والے نعرے لگا رہے تھے اور ریلیاں نکال رہے تھے کوئی سرکاری ملازم اپنے ملک کے لوگوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ آئین آئین ذرا ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں لہٰذا اگر تو مذاکرات ہو رہے ہیں تو مذاکرات کے اندر تو سب سے پہلے سیز فائر ہوتا ہے پھر آپ کے سی بی ایمز ہوتے ہیں ایک دوسرے کو اعتماد میں لیتے ہیں آپ ایسے اقدامات اٹھاتے ہیں مگر ان مذاکرات میں مجھے لگتا ہے کہ اعتماد نہیں اور اگر اعتماد نہیں ہے تو مذاکرات ٹریپ ہو سکتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو سکتے کیا اسٹیبلشمنٹ لیٹ جائے گی عمران خان کے مطالبات مان لے گی اسٹیبلشمنٹ مانتی ہے تو کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی جن کا پولیٹیکل کیپیٹل برن ہو چکا ہے مار چکا ہے سیاسی طور پر کیا وہ اتنا نقصان برداشت کر کے سرنڈر کریں گے نہیں وہ لڑیں گے وہ اپنی ساری کوشش کریں گے لہٰذا مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ ان مذاکرات سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا بلاخر پی ٹی آئی کو فیصلہ سڑکوں پر ہی کرنا پڑے گا اور یہ مذاکرات یا آگے پیچھے ان چیزوں سے پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے اس میں ورکز کے اندر ایک کنفیون پیدا ہوگی کہ یہ حتمی کال ہے بھی یا نہیں تو یہ ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں اور اس حوالے سے مزید بھی خبریں ہیں عدالتوں سے خبریں آ رہی ہیں سپریم کورٹ سے بڑی خبر ہے دوسری جانے بلاول بھٹو کی طرف سے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے حکومت سے رابطے کے لیے کیونکہ آپ مسلسل خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ پیپس پارٹی یہ سوچ رہی ہے کہ وہ حکومت سے الگ ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا ہم چبیسویں یعنی ترمیم مصروف تھے اور پیچھے سے حکومت نے کینال کے حوالے سے پولیسی بنالی یہ کر دیا وہ کر دیا ہمیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دی جائے کہا جا رہا ہے کہ بلاول دبائی سے واپس آ کر اس پر فیصلہ کریں گے کہ حکومت کے ساتھ مزید چلنا ہے یا نہیں لہٰذا ایک طرف ادھر سے بھی حکومت کے لیے ایک مشکل مرحلہ اور بلیک میلنگ ہو رہی ہے پھر آج جسس منیب اختر جسس آئیشہ ملک اور جسس محمد علی مظر کی جانب سے ایک فیصلہ جاری کیا گیا جو کہ جسس ساتر من علی کے فیصلے کے خلاف ہے سبریم کورٹ نے ایف چودہ اور ایف پندرہ یعنی یہ اسلامباد کے سیکٹرز ہیں بیوروکریٹس اور اعلی عدلیہ کے ججز کے پلوٹس کے کیس میں جسس ساتر من علی کے تحریر کردہ فیصلے کو غیر آئینی اور اختیارات سے تجاوز قرار دے دیا جسس آئیشہ ملک کا تحریر کردہ چودہ صفات پر مشتمل یہ فیصلہ جاری کیا گیا واضح رہے کہ فروری دوہزار بائیس میں سابق چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ جسس ساتر من علی جو کہ ابھی سپریم کورٹ کے اندر جھج ہیں ان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے پلوٹس سے متعلق نظر سانی پالیسی غیر آئینی قرار دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ریاست کی زمین اشرافیہ کے لیے نہیں بلکہ یہ صرف عوامی مفاد کے لیے ہے اس کو آج جسس منیب اختر کی سربراہی میں جو یہ بینچ تھا اکیس مائی کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اس میں کہا گیا کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے پلوٹس سے متعلق اس نظر سانی شدہ پالیسی کو غیر آئینی قرار دیا جو ہائی کورٹ میں چیلنج ہی نہیں کی گئی تھی بائیس نومبر دوہزار بائیس کو پلوٹس کی نظر سانی شدہ پالیسی اس دن عدالت کے سامنے آئی جس دن فیصلہ محفوظ کیا گیا پلوٹس کی نظر سانی شدہ پالیسی پر نہ دلائل دیے گیا نہ ہی وفاقی حکومت کو سنا گیا اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں اشرافیہ کے وسائل پر قبضے اور ججز پلوٹس کا ذکر کیا اسلامباد ہائی کورٹ نے جو کہا وہ کیس ان کے سامنے نہیں تھا اب یہ سارے ججز ایک ہی گروپ کے ہیں تو جس ستر من اللہ کا فیصلہ اڑانا یہ ایک بڑی اہم پیشرفت ہے پھر آج اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر بڑا اہم کیس ہے توشہ خانہ ون کا اب یہ وہی توشہ خانہ ون کا کیس ہے جس کے اندر نیب کے پروسیکوٹر کہہ چکے ہیں کہ عمران خانہ اور بشرا بی بی کی سزا سسپینڈ کر کے کل ادم کر کے ختم کر کے معاملات کو دوبارہ ٹرائل کورٹ بھیجا جائے اور پچھلی سماعت پر جسس آمیر فاروق اور میاں گل حسن نے کہا تھا کہ آپ بتائیں آپ نے اب کیا کرنا ہے آپ میرٹ پر فیصلہ کریں یا پھر دوبارہ کیس ٹرائل کورٹ کو بھیجا جائے بریسل علی زفر نے کہا تھا کہ میں عمران خان سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ میرٹ پر کیس اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ہی پرسو کرنا چاہتے ہیں یا دوبارہ معاملہ ٹرائل کورٹ میں بھیجا جائے سزا ختم کر کے تو یہ آج بڑا اہم کیس ہے دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے پھر گنڈا پور کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی بھی بڑی ہام ہے پھر سندھ ہائی کورٹ میں اسلامباد ہائی کورٹ کے جسس تارک محمود جہانگیری کی ڈگری کا معاملہ تھا پاکستان بار کونسل کی جانب سے ڈاکٹر فاروق ایچ نائک کا وقالت نامہ پیش کیا گیا جسس صلاح الدین نے درخواستوں کی سماعت سے معذرت کر لی عدالت کا درخواستوں کو مزید سماعت کے لیے چیف جسس کو بھیجنے کی ہدایت یہ دوسری دفعہ ایسا ہو رہا ہے ناظرین اکرام سندھ ہائی کورٹ کے اندر کے ججز جسس تارک محمود جہانگیری کے ڈگری کے حوالے سے کیس سننے سے معذرت کر رہے ہیں اور معاملہ لٹکتا جا رہا ہے پھر آپ کو یاد ہے کہ وزیراعلا حمزہ شہباز کو جب وزیراعلا شپ سے ہٹایا گیا اور پرویز الہی کو وزیراعلا پنجاب بنایا گیا تو اب یہ کیس لگا ہے آج آئینی عدالت کے اندر امین الدین خان کے سامنے خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز نظر سانی پر پرویز الہی کو نوٹس جاری کر دیا ہے آئینی بینچ نے ایڈیشنل اٹورنی جنرل اور دیگر فریقین کو بھی نوٹس جاری کر دیا اور امین الدین خان اور ساتھ رکنی بینچ نے اس پر سماعت کی ہے پھر آڈیو لیکس کے حوالے سے آج سپریم کورٹ میں کیس تھا جو جس کے پہلے قاضی صاحب سرورا تھے خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آڈیو لیکس زندہ ایشو ہے یا نہیں یعنی اب یہ ایشو ڈیڈ ہو چکا یا نہیں کیونکہ اس میں اس وقت مظاہر علی اکبر نکوی اور بندیال صاحب کی ساس کی آڈیو لیک تھی لہذا پوچھا گیا کہ یہ زندہ ہے یا نہیں کیس کمیشن میں ججز حکومت چیف جسس کی مشاورت سے لگائے گی اس حوالے سے بھی پوچھا گیا تو اب یہ حکومت کے حوالے پہ جو ہے یہ کیس کیا گیا کہ حکومت اس کیس کو پرسو کرنا چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی بہرحال آج کافی زیادہ خبریں ہیں آج کا دن اور اگلے چاند دن بڑے اہم ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا